نموز کار بہت سواغت ہے آپ کا سوپر فاس 36 گھر میں میں ہوں آپ کے ساتھ رتو گیانوائیں سب سے پہلے بات خبر بلاسپور کے ہم بات کرتے ہیں جہاں اتی کرمان کے خلاف بلڈوزر چلا ہے اور یہاں نگم نے 742 گھروں پر کاروائی کی ہے اس کاروائی کی یاد نگم کو بارش سے پہلے آئی ہے یہاں سب سے ہی مکانوں اور دکانوں پر بلڈوزر چلانے کی کاروائی ہوئی کاروائی کی دوران نگم کے ٹیم اور لوگوں کے بیچ جم کر بیواب ہوا آپ کو بتا دے گی شہر کے چانٹی ڈی کے میلا پارا میں یہ کاروائی کی گئی ہے وہیں پولس نے کاروائی کا ورود ترہے چاہب لوگوں کو گرفتار بھی کیا تصفیریں آپ کے ساتھ میں بلاسکور کی جہاں پر بلڈوزر چلا ہے اتی کرمان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے اور اس دوران لوگوں کا ہنگامہ بھی دیکھا گیا پولس نے شانت کرایا اور کچھ لوگوں کو گرفتار بھی کیا زدہ جانکاری کے لیے سیوگی امیش موریا ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں امیش پرشاسن کا بلڈوزر چلا ہے اتی کرمان کے خلاف کاروائی کی گئی ہے کیسی استحتی اس دوران رہے چونکہ ہم تصویریں بھی دیکھ رہے ہیں لوگوں کا کوب ہنگامہ دیکھنے کملا ہے موقع پر بلکل ریتو جی دیکھیں پچھلے تین دسک سے جو یہاں کے جو لوگ ہیں یہ یہاں پر رہ رہے تھے چاٹی ڈی میلا پارا یہ کافی پورانی بستی تھی اور جھگی جوپڑی یہاں پر لوگ بنا کر رہ رہے تھے چونکہ یہ جو جمین تھی نگر نگم کی تھی پہلے بھی نگر نگم نے ان کو نوٹس داری کیا تھا اور کچھ لوگوں کو یہاں سے اٹل آواز میں شپٹ کیا تھا لیکن اس میں سے لگ بھک سات سو بیالیس پریوار ایسے تھے 42 مکان ایسے تھے جو یہاں جھگی جوپڑی میں رہ رہے تھے جن کو نوٹس داری کرنے کے بعد بھی وہ مکان خالی نہیں کر رہے تھے چونکہ آج جو ہے نگم کا جو اتکرمند دست ہے وہ موقع پر پہنچا اور اتکرمند کی کاروائی کرنے لگا جیسے ہی اتکرمند کی کاروائی اس کے بعد ویروہد اور ویباد شروع ہو گیا وہاں پر پولیس بل تینات کیا گیا کئی ایسے لوگ تھے جنہوں نے کاروائی آتکرمند کی کاروائی کا ویروہد کر رہے تھے جن کو پولیس نے پکڑ کر تھانے لے گئے اس کے ساتھ ہی انہیں دیر سام تک چھوڑ بھی دیا گیا لیکن کہیں نہ کہیں یہ مانا جا رہا ہے کہ ان لوگوں کو جو جگی جوپڑی میں رہنے ان کے لئے ویوستیت مکان جو ہے اٹل آواز کے روپ میں وہ نگر نگم نے دیا ہے لہٰذا آج جو ہے تین سو مکانوں پر تکرمند کی کاروائی کی گئی ہے اس میں سے لگ بھک دو سو لوگوں کو اٹل آواز میں سپڑ بھی کیا گیا ہے باقی بچے لوگوں کی لیسٹنگ کی جارہے ہیں جن لوگوں کے نام نہیں ہیں ان کو بھی لیسٹ بنا کر اٹل آواز میں سپڑ کیا جائے گا تو یہ ایک بڑی کاروائی نگر نگم کے اور سے دیکھنے کو ملی ہے لگ بھک کتنے لوگ ہوں گے جن کے سر سے یہ چھت گئی ہے اور ہنگامہ تو ہم نے دیکھا ہے کہاں جائیں گے ان کے لئے کوئی ویوستہ کی گئی ہے کیا نشید روپ سے ان لوگوں کے لئے بھی اٹل آواز میں ویوستہ کی گئی ہے جیسے ہی ابھی آیوکت نگر نگم عمید کمار سے میری بات ہوئی تو ان سے ان کا یہی کہنا تھا کہ جن لوگوں کو بھی وہاں سے خالی کرائے گیا ہے سب سے پہلے ساسان نے ان کے لئے ویوستہ کی ہے اٹل آواز سسوک نگر میں بنایا گیا ہے وہاں پر ان کو سپڑ کیا گیا ہے کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن کو اٹل آواز ابانٹیت کیا گیا تھا لیکن وہ پرانے مکان کو کرائے میں دے دیئے تھے تو ان لوگوں کو بھی جو کرائے میں تھے ان کی بھی لسٹنگ کی جاری ہے جو پیچھلے پانچ چھ سالوں سے یہاں پہ رہ رہے تھے ان کی بھی لسٹ تیار کی جاری ہے تاکہ ان کو بھی بے گھر نہ کیا جائے اٹل آواز کے روپے ان کو کہیں ویبستہ کی جائے لیکن کہیں نہ کہیں بارش کے دنوں میں یہ جو کاروائی ہے اس کو لے کر جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی روط کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ بارش کے بعد ان چیزوں کو کیا جائے اور جو سپٹنگ ہے یا مکان اٹل آواز دینا ہے وہ بارش کے بعد کیا جانا تھا چونکہ سر پر بارش اور ایسے استطیق میں اٹھکرمنڈ کی کاروائی کہیں نہ کہیں ان کے پریوار کے لیے پریشانی بن سکتی ہے بہت بہت شکریہ ہوں جانکاری کو ساجہ کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں دھنتے والا کا ذکر کرتے ہیں راج اسواملے نے سرکاری زمین پر ہوئے عوید قبضے کو دھوست کر دیا راج اسواملے نے گیدم ہارم مارگ پر ہوئے اٹھکرمنڈ پر بلڈوزر چلوایا اور اسی دوران اٹھکرمنڈ کاریوں نے اس کاروائی کا ویروت بھی کیا جسے دیکھتے ہوئے موقع پر بڑی سنکھا میں پولوس بل موجود رہا تحصیل دعا کی موجودگی میں یہاں لگاتار کیے جا رہے ہیں اٹھکرمنڈ کو ہٹا دیا گوھر طلب ہے کہ یہاں اچھلے کچھ سمجھ سے لگاتار کیے جا رہے ہیں اٹھکرمنڈ کی وجہ سے سلک جام اور گندگی بڑھتی جا رہی ہے دھمتری کو آج جسے سی ایم وشنو دیو سائے نے پچپن کروڑ سے زیادہ کی سوگاتی ہے انہوں نے وکاس کاریوں کا بھومی پوجن کیا لوکارپڑ کیا ساتھے سی ایم نے یہاں بوٹ ٹاپر چھاتروں کا سمجھ بھی کیا وہیں سی ایم نے براجمون اگروال کے اسٹیفے پر کہا کہ براجمون اگروال کا اسٹیفہ منظور کر لیا گیا ہے دلہ پرساسن کا ایک بہت اچھا پریاستہ مصن اوال اس میں جو دس نیوار بارمی کے سٹوڈینٹ ہے ان کو کچھلے سکھا کے سطر میں الگ سے تیاری کر آئی گئی مہینے بہنے ان کا ٹیسٹ ہوا راکٹے کے دنوں میں پرساسن کے پہلے مہینے میں ان کو نوازی رکھ کر جاری روائے گیا اور اس کا پلنام یہ ہوا کہ دس نیوار بارمی کے بورٹ کے ایکزام میں بچوں کو بہت اچھی سفلتہ ملی آج ایسے سبھی اوپیس بچوں کا سمان کا کارکم تھا جن کو ہم لوگ سمان نہیں رکھیے راجنان گاو کھیراغر کے اندرہ کلا سنگیت وشوی دیالے کی گلپتی پدمشری ممتا چندرہ کر کو راجنپال نے ہٹا دیا ممتا کی نیوختی کو لے کر کئی سوال بھی اٹھ رہے تھے ان کے خلاف راشت پتی سے سمانت شکشک بی آر یادف نے ستیادرہ کر موچا کھولا تھا جس کے بعد کاروائی کی گئی اس کے پہلے یہاں کے لوگوں نے بھی کالی پٹی باندھ کر مشال ریلی نکال کر ویروض جتایا تھا یہ ویوات کچھ مہینوں سے چل رہا تھا ماملہ بڑھنے کے بعد راجنپال کے سچپ نے آدیش جاری کر ممتا چندرہ کر کو ہٹا دیا اور دیش کے ساتھ چھتیزگر میں بھی کانگرس نے نیٹ پارکشا میں گھڑ بڑی کو لے کر پردرشن کیا رائپور میں پردرشن میں شامل بھوپیش بھگیل نے کیندر سرکار پر حملہ بولا انہوں نے کہا کہ نیٹ کا سکیم پورے گیرو کا ماملہ ہے اس میں چھوٹے موٹے لوگ نہیں بڑے بڑے لوگ شامل ہیں ٹھیک سے جانچ ہوئی تو شکشہ منتری کی جگہ جیل میں ہوگی یہ ایسا گھوٹالہ ہے جس میں 20 سے 30 ہزار چھاتر کا سینٹر بدلا گیا ہاں یہی وہ یہی آپ وائس چانسل کو نیٹ کر رہا ہے راج اپال کے مادیم سے پورا ادھکار دیا گیا ہے راج اپال کے ادھکار کو ہم نے بھی دان سوم پارید کیا کہ راج سرکار کے انسانسا سے بنائے جائے لیکن سنا نہیں اور آج پورے جتنے بھی یو جی سی نیٹ کیا ہے اس میں جو دھاندلیاں ہو رہے یہ کیا ہے تو سارے جگہ بھرشتہ چار ہو رہا ہے وہ ایک سنگٹھن ایک بیچاردھارہ کے لوگوں کے غلط نیوکتیوں کے کاران سے آج پورے دیش کے یوں کے بھوشت کے ساتھ کھلوار ہو رہا ہے ادھر بلاسپور میں بجلی وباہ کے خلاف پردرشن ہوا کانگرس نے ہاتھ میں لالٹین لے کر انوکھا ویروت جتایا ہے تیفرا کے بجلی آفس کا انہوں نے غیراف کیا ادھر کاریوں کو لالٹین بھیٹ کیا گیا یہ لوگ بجلی کٹوٹی اور بجلی کی بڑی قیمتوں کا ویروت کر رہے ہیں تیفرا کے نعرہ نعرہ ایک بار ہوسٹے آؤ ہوسٹے آؤ مرداباد 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 بجلی کے نام سے ترسٹ ہو گئی ہے ایک طرف کانگرس پارٹی کی سرکار تھی اور اس پردیش میں سرپرس بجلی تھی اور بجلی بھی لہاب تھا ہم دوسرے پردیشوں کو بجلی 36 ور سے بنا کر دے رہے ہیں لیکن ورطمان پر سٹیوں میں بجلی بل کا در بھی وردی کر دیا گیا ہے اور ساتھ ساپ آم جنتا کسان ادیوگ پتی بےوسائق ہر ویکتی بجلی کی سمسیا سے پریشان ہو گیا ہے بات کریں گے جانجگیر چامپا کے جہاں ایک بار پھر سے بھووستہ پتوں کا پردرشن دیکھنے کو ملا زلے کے نری ارہ میں KSK مہاندی پاور پلانٹ کے خلاف بھووستہ پت نام بند ہو گئے ہیں اور گیٹ کے سامنے بیٹھ کر دھرنا دیا بھوستہ پتوں کے آندولن کے بعد پلان کے سرکشہ کے لیے پولس بل تینات کیا گیا ہے آندولن کاریوں سے چرچہ کے لیے پلان پرونڈن نے پرونڈن سے کوئی ادھکاری ہی سامنے نہیں آیا دن دن تک ہماری دھرنا آندولن چلی ہے اور اس کے بعد دلیلہ پرساسان اور پلانٹ پرمندھک کے دوارہ ہم لوگ کو بولا گیا کہ ایک ہپتے کے بھیتار ساری مانگ آپ کے پرون نہ کرائے جائے گی تو ہم لوگ نے دھرنا آندولن ارنا سماپتے کیا تھا چونکہ ابھی اتنے دن ہو گئے ہیں اچار سہیتہ تھا تو ہم نے اپنا اگر اٹھوز قدم نہیں بڑھائے تھے اب اچار سہیتہ ختم ہو گئی ہے تو ہمیں اپنے اکر ادھکار کے لیے لڑنا پڑے گا آج جنات تک ہماری کسی اپردکار کا کوئی بھی مانگ پورا نہیں ہوا ہے اور دس جن کو ہم پرساسان کلیپر ساہب ایس پی ساہب ایس ڈیم ساہب ساہب ایس پردیش کے خیزلوں میں سامو دائی سواہ صدیقاریوں نے سرکار کے خلاف موچہ کھول دیا ہے بلرامپور میں نبے ہیلتھ ویلنس سینٹر کے سی اے چو نے اپنی مانگو کو لے کر انشرت کالین ہارتال شروع کر دی سامو دائی سواہ صدیقاریوں کا کہنا ہے کہ آٹھ مہینے سے پروچسہن کی راشی نہیں ملی انہوں نے ٹرانسفر کو مخیالے سے آٹھ کلومیٹر کے دائرے میں ہی کرنے سہد تین مانگو کو لے کر موچہ کھولا ان کی ہارتال کے چلتے سواہ سیوہوں سے جڑے کئی کام بھی پربھاوت ہوئے ہیں یہی حال کونہ گافتہ بھی ہے یہاں بھی سامو دائی سواہ صدیقاری ہرتال پر خبر امبے کا پرسہ ہے جہاں تین مہینے سے گھراملوں کو راشن نہیں ملا ہے جس سے وہ پریشان ہو چکے ہیں لوگوں نے پی ڈی ایس سنچالک پر کاروائی کی مانگ کی ان کا آروپ ہے کہ بائیو میٹرک مشین میں انگوٹھا لگوا لیا گیا لیکن راشن نہیں دیا جا رہا اور اس معاملے کو لے کر چار گھاف کے لوگوں نے کلیکٹر سے شکایت کی کاروائی کی مانگ کی کلیکٹر نے جانچ کے بعد کاروائی کا بھروسہ بھی دیا خادیاں چاوال نہیں ملتا ہے اسی لیے پورا جتنا پنچائت کے ہیں ککنی پنچائت کے سبھی صدر سے آئے ہیں سبھی کو راشن ملنا چاہیے تین مہینہ سے کچھار میں راشن نہیں ملا ہے ککنی پنچائت سے ککنی کچھار جو پنچائت ہے وہاں کے لوگ کچھ ہمارے پٹورا کے لوگ کچھ جوری کے لوگ یہ سب جگہ سے لوگ آئے ہوئے ہیں راشن دکان کے سکایت کرنے کے لیے اور خاص کر جو اپنا ککنی کا جو ہے دکاندار وہ اس کی اتنی سکایتیں تھیں گاں والے پہلے بھی اس ڈیم صاحب کو سکایت کر چکے دو بار سکایت کر چکے لیکن اس کے بعد بھی وہ چیت نہیں رہا ہے نہ چاول دے رہا ہے تین مہینے سے آج ان پورے گاں والوں کو چاول نہیں ملا اوید ریت کے خرن پر راجسو ببھاگ لگاتار کاروائی کر رہا ہے حال ہی میں ببھاگ کی ٹیم نے نوپارا کے کمہاری ریت خدان پر کاروائی کرتے ہوئے ایک چین ماؤنٹین مشین کو سیل کیا اسی کے ساتھ ہی کانکیر میں بھی ریت سے بھرے چار ہائیوہ واہن زبط کیے گئے ان چاروں ہی واہنوں کو پولس نے الگ الگ علاقوں سے پکڑا ہے بتا دیں کی لگاتار مل رہی شکایتوں پر پرشاستن نے ایکشن لیا اس پرشاستنے کاروائی سے ریت مافیا میں ہر کم مچا ہوا ہے اور اب بات ایک ایسے نکاب پوش کی جو رات کے اندھیرے میں آتا ہے ہر دیوار لانگ جاتا ہے یہ بدماش نہ چوری کرتا ہے نہ کسی گھٹنا کو انجام دیتا ہے تو پھر کیوں یہ لوگوں کے گھروں میں جاتا ہے رائپور کے لوگ دائشت میں ہیں آخر کیا ہے اس نکاب پوش کا راز آئیے جانتے ہیں رات کے اندھیرے میں وہ دبے پاؤں آتا ہے ہر دیوار لانگ جاتا ہے لوگوں کو ڈراتا ہے رائپور کی کالونیوم میں نکاب پوش کا آتک رات کا اندھیرہ لوگ اپنے گھروں میں آرام فرما رہے ہیں تب ہی نکلتا ہے یہ نکاب پوش اونچی دیواروں کو فاند کر یہ گھروں میں گھستا ہے لیکن کیوں اس کا مقصد کسی کو پتا نہیں آمطور پر بدماش چوری کے راتے سے دیوارے فاندتے ہیں لیکن یہ نکاب پوش چوری نہیں کرتا تو پھر یہ گھٹنا کو گھٹنا کو انجام دینے کے لیے تو نہیں کر رہا ہے اس کا مقصد کیا ہے یہ تو پولیس ہی پتا لگا پائے گی فلحال لوگ اس نکاب پوش سے درے ہوئے ہیں بیروہ ریپورت نیوز 18